آج دو اکتوبر ہے دو ہزار بائیس لدھیانہ جامعہ مسجد میں آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے وہ ہمارے ہاں بھارت کے صوبہ کیرلہ سے حج کے لیے جو جا رہے ہیں جناب شہاب چوتر صاحب تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ لدھیانہ کی جامعہ مسجد سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہاب چوتر صاحب بڑی اخلاص سے میند سے محبتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پیدل یاترہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ تین ہزار گلومیٹر ایک سو تیس دن میں چل کے واگہ کے قریب خاصہ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں لیکن پاکستان کی جو سرکار ہے شہباز صریف کی جو سرکار ہے اور پاکستان کے جو بھارت میں راجدوت ہیں آفتاب حسن خان انہوں نے اس حج یاتری کو دھوکہ دے دیا میں سمجھتا ہوں یہ دھوکہ اس لیے دیا گیا تاکہ یہ پہلی دفعہ بھارت سے کوئی بندہ پیدل حج کے لیے جا رہا ہے تو پڑوسی ملک کی سرکار کے پیٹ میں شاید یہ بھی درد ہو گیا کہ ایک بھارتی مسلمان پیدل حج یاترہ پہ جا رہا اور پوری دنیا کے دیش چوہیں اس کو دیکھ رہے ہیں شہاب بھائی نے بزاتے خود کسی کو کچھ نہیں بتایا ابھی تک میں اب تک کیونکہ ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں بھارتی پنجاب کے اور میں ان سے اب تک تین چار دفعہ مل چکا ہوں میں نے پوری بات جو ان سے معلوم کی ہے سارے ڈوکومنٹس میں نے ان سے لیے ہیں تو یہ بات بڑی حیرت کی کھل کے سامنے آئی کہ آپ یہ دیکھئے کہ بھارت سرکار نے اور ہماری جتنی راجیہ سرکاریں ہیں جو ہمارے صوبائی گورنمنٹس ہیں جہاں جہاں سے شاب چطر پیدل گزرے ہیں ہماری سرکاروں نے ان کو پروٹوکول بھی دیا اور سارے دھرموں کے لوگوں نے ان کا جگہ جگہ سواگت کیا ہے اور پاکستان جو ڈنڈورہ پیٹتا ہے کہ میں اسلام کا عالم بردار ہوں ہم تو جی پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ چلنے والے ہیں انہوں نے شاب چطر کو آج سے آٹھ مہینے پہلے کہا کہ آپ یاترہ شروع کریں آپ جب باغہ کے پاس پہنچیں گے تب ویزہ دیں گے انہوں نے کہا ابھی ویزہ دے دو تو انہوں نے کہا کہ ویزہ کی عفدی تین مہینے ہوتی ہے اگر آپ کو ابھی ویزہ دے دیں گے تو تین مہینے تو آپ نے بھارک میں پیتل چلنا ہے تو جب آپ واقعہ کے پاس پہنچ جاؤ گے تو آپ کو ویزہ دے دیں گے جو یوٹیوبرز یہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ غلط جانکاری دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کے پربند ہو رہے ہیں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسے پربندوں کا مسئلہ نہیں ہے جب یہ آدمی تین ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد یہاں تک پہنچ گیا ہے تو ان کو یہ دل کے اندر بات آگی کہ نہیں اس کو پاکستان کا ویزہ جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے پاکستان سرکار نے شہاب چوتر کو ابھی تک پاکستان کا ویزہ ہی نہیں دیا ہے جی یہ بڑی حیرت کی بات اور شرم کی بات ہے وہاں کی سرکار کے لیے پڑوسی ملک کی عوام ان کا استقبال کرنا چاہتی ہے ان کا انتظار کرنا چاہتی وہیں پڑوسی ملک کے بددیانت حکمران جنہوں نے کبھی بھارت کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا میں کہنا چاہتا ہوں ان کو بار بار 70 سال میں ایک چیز مانگی ایک آدمی کے لیے ویزہ ایک پیدل مسلمان کے لیے ویزہ جس نے چل کے مکہ مکرمہ جانا ہے تم ایک مسلمان کو پیدل گزرنے کی جگہ نہیں اپنے ملک میں سے دے سکتے تم کس کام کی تم حکومت چلا رہے ہو کیا ہم اسلام کے نام پہ حکومت چلا رہے ہیں ملک میں سے دے سکتے